بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں کڑی بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو دہی لیے ایک کپ بیسن چھیک کپ پانی ایک ٹیبل سپون میتھی تری ٹیبل سپون آئل ایک ٹیبل سپون ادھر پر لسن کا پیسٹ نمخص بیزائی کا 1.5 ٹی سپون ہلدی پاودر 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر 1.5 ٹی سپون کٹیو لال مرچ پانچ کڑی پتے اور 1.5 ٹی سپون زیرہ پہلے ہم بیسن کو ڈرائی روست کر لیتے ہیں چولے کو کم رکھیں گے اور اس کو خوشبو آنے تک روست کریں گے بیسن کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈ آنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک باؤل لیں گے اس میں دہی ڈالیں گے دہی کو پھینٹ لیں گے اب اس میں روست کی آوا بیسن ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے جو چھے کپ ہم نے پانی لیا آوا تھا اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی جال کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے بیسن مکس ہو گیا ہے اب ہم کڑی بنانا شروع کرتے ہیں آئل لیں گے آئل گرم ہو گیا اس میں زیرہ اور کڑی پتے ڈال دیں گے ان کو تیس سیکنڈ تک پھائی کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو ہمیں ایک منٹ تک پھائی کر لیں ایک منٹ کے بعد ٹو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے ہلو پاودر نال میچ کا پاودر ہم کھٹی ہے نال میچ لیٹھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو 3-4 منٹ تک بھونے گے اس آلے کو میں نے 4 منٹ تک بھونے گے اب اس میں دہتے اور لسن والا مکسٹر ڈالیں گے اور باقی پانی ڈال دیں گے نمک جب اس کو ایک اُبال آ جائے گا تو مچولے کو کم کر دوں گی اور اسے اوپر سے ڈاپ لوں گے پکوڑے بنانے کے لیے دو کپ بیسن لیں گے ایک پیاس اس بے ضرورت پانی لیں گے تھوڑا سا سبس دنیا دو سبس میچن لے کے ان کو چاپ کر لی ہے ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا ہشک دنیا وان فور س ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون کوٹیوی لال میرچ اور نمک ہس بے ضائقہ بیسن میں پیاس ڈالیں گے سبس دنیا سبس میرچیں ہشک دنیا لال میرچ کا پاؤڈر اور کوٹیوی لال میرچ نمک بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا تھوڑا تھوڑا پانی جال کے بیٹر تیار کر لیں گے پکڑوں کا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا پکڑیں فرائی ہو گیا اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے کڑی کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ گزر گیا ہے جب اس میں ہم پکڑیں ڈالیں گے تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گی پکڑیں ڈال دیں گے پکڑیں مکس کر کے چولہ بند کر دیں گے اور تھڑکہ تیار کر لیں گے تھڑکے کے لیے میں نے آدھا کپ آئل لی ہے ایک پیاس دو چوے لسن کے ایک ٹی سپون زیرہ چار ثابت مرچے اور ساتھ کڑی پتے آئل لیں گے آئل کرم ہوگے اس میں زیرہ ڈالیں گے کڑی پتہ مرچے ان کو تیس سیکنڈ تک پرائی کریں گے پیاس ڈالیں گے ان کو گولڈن پرائی کریں گے اب اس میں لسن کے جوے ڈال دیں گے اور ان کو گولڈن براؤن ہونے تک پرائی کریں گے تھڑکہ تیار ہو گیا ہے اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں ہم اوپر سے ڈامت دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد بھی شورٹ کریں گے کڑی پتہ